اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے ہالی ووڈ کی مشہور فلم پائریٹس آف دی کریبین تو یقیناً ضرور دیکھی ہوگی یا پھر کم از کم اس کریکٹر کو تو ضرور پچانتے ہوں گے جو کہ اس فلم کا مرکزی کردار ہے یعنی کیپٹن جیک سپیرو جو دیکھنے میں کافی سیدھا بھولا بالا سا شخص محلوم ہوتا ہے لیکن اصل میں بہت ہی ہوشیار چلاک بہادر اور خودگرز ہے کسی بھی سمندری جہاز کو لوٹنا یعنی سے ڈیبونا اس کے بائیات کا کھیل ہے یہ فلم ہالی ووڈ کی کامیاب ترین اور سپر ایٹ فلموں میں سے ایک ہے جس کے اب تک پانچ سیکول بن چکے ہیں کیپٹن جیک سپیرو اپنے ٹائم کا بہت ہی بہادر سفاق چلاک اور انتہائی سمجھدار اور امیر ترین سمندری لوٹیرہ تھا جس نے بیرہ روم کے اندر اپنی دہشت مچا رکھی تھی یہ تجارتی جہازوں کو لوٹ لیا کرتا بڑے بڑے بیری جہازوں پر قبضہ کر لیا کرتا اور اس فلم کے اندر فکشن کہانیوں کے ذریعے جیک سپیرو اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہونے والے واقعات کو انٹرسٹنگ بنا کر دکھائے گیا ہے جسے ہالی ووڈ اداکار جونی ڈیپ نے اپنی اداکار اسے ایک لیجنڈری کردار کے اندر بدل دیا ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا لیکن شاید یہ بات آپ کو آج تک معلوم نہ ہو کہ کیپٹن جیک سپیرو نہ صرف ایک تاریخی حقیقی کردار تھا بلکہ ایک مسلمان بھی تھا جی ہاں کیپٹن جیک سپیرو کا اصل نام تھا جیک وارڈ یہ پیداشی طور پر ایک کریفچن تھا جو کہ پندرہ سو تریپن یعنی فیفٹین فیفٹی تھری کے اندر انگلینڈ یعنی برطانیہ کے شہر فورشام میں پیدا ہوا اس کا بچپن انتہائی غریبی کے اندر گزرا اور یہ علاقہ سمندر کے پاس ایک پورٹ پر مجود تھا یہاں پر مچھلی مارکیٹ مجود تھی جہاں پر سمگلر سمندری لٹیرے اکثر آتے رہتے تھے انہی سمندری لٹیروں سے اپنے سفر کی کہانیاں سن سن کر جیک کو بھی سمندری سفر کا شوک ہوا اور جوانی کے اندر اس نے ملکہ برطانیہ کی طرف سے ایک سمندری جہاز کا کیپٹن بننے کا عوضہ سنبھال لیا اس دور میں برطانیہ کے سمندری جہاز سپین کے سمندری جہازوں کو حاملہ کر کے انہیں لوٹا کرتے تھے ان دونوں کے درمیان بقاعدہ جنگ چل رہی تھی اس زمانے میں ملکہ برطانیہ کی طرف سے بقاعدہ دشمن ملکوں کے سمندری جہاز لوٹنے کی جاوت ہوتی تھی اور جو لوگ ایسا کرتے تھے انہیں کہتے تھے پرائیویٹ ایئرز اور جیک بھی ایک پرائیویٹ ایئر بن گیا مگر ایک بار سپین کے سمندری جہازوں سے لڑائی کہ دوران برطانیہ کے جہازوں کو بری طرح سے شکفت ہوئی اور اچھے خاصے نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی جس کے بعد مزید نقصان سے بچنے کے لیے ملک برطانیہ نے ان تمام کیپٹنز کو اور سمندری جہازوں پر کام کرنے والے تمام لوگوں کو نوکری سے نکال دیا جو کبھی ان کے لیے کام کیا کرتے تھے پر مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ اب تک اس لوٹ مار اور دہشت کے عادی ہو چکے تھے لہٰذا یہ سب لوگ الگ الگ ہو کر اپنے جہاز لے کر سمندر کے اندر لوٹ مار کرنے لگے جبکہ جیک اپنے گاؤں میں مایوس ہو کر واپس آ گیا ملکہ برطانیہ نے اسے کسی خاص مشن کے لیے ایک بار پھر سے بلایا لیکن جیک نے برطانیہ کی حکومت کی غلامی کرنے کی بجائے اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے کی سوچی اور اس کے اس فیصلے نے اسے سمندری دنیا کا سب سے خطرناک لوٹیرا بنا دیا جیک نے چالیس لوگوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سمندری جہاز چوری کیا اور بڑے سمندری جہازوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور اسے آئفتہ آئفتہ لوٹ مار اور دہشت دکھانے میں مزہ آنے لگا یہ اس کی عادت بن گئی آئفتہ آئفتہ اس کے ساتھیوں کی تعداد کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا گیا اور پورے بہرہ روم کے اندر اس کی دہشت بڑھتی گئی کوئی مال بردار سمندری جہاز لوٹے بغیر اس کے علاقے سے نہیں نکل سکتا تھا اٹلی کے سمندری علاقوں پر حملے کے دوران جیک کی ملاقات تیونس کے ایک مسلم سمندری کمانڈر سے ہوئی جس کے کردار نے اسے بہت متاثر کیا جیک نے اسے تیونس کی بندرگاہ پر اپنے جہاز اتارنے کی درخواست کی جسے اس نے قبول کر لیا اور اس علاقے کے اندر رہ کر جیک نے اٹلی کے سمندری حصوں پر لوٹ مار جاری رکھی آخر کار ایک ایسا وقت آ گیا کہ جیک ان مجرموں والی زندگی سے تھک گیا وہ چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر عام انسانوں کی طرح اپنی باقی زندگی گزارے لہٰذا یہ سوچ کر اس نے اس وقت کے برطانوی بادشاہ جیمز ون کو اس نے معافی کی درخواست لکھی کہ وہ واپس آنا چاہتا ہے اور اس کی بغاوت کو معاف کر کے اسے نئی زندگی کی شروعات کرنے کی اجابت دی جائے جسے جیمز ون نے ریجیکٹ کر دیا قبول کیا بلکہ تیونس کے گورنر نے جیک کو جان و مال کی حفاظت کی زمانت دی اور اس کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا لہذا جیک نے اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑ کر تیونس کے اندر ریائش اختیار کر لی اور مسلمانوں کے اس کردار سے بہت متاثر ہوا کہ جہاں پر اس کی غلطیوں پر اس کے اپنے لوگ جن کی خدمات کے لیے اس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وقف کر دیا اس کی غلطیوں جب اسے پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کا کلچر اور اسلام کی تعلیم ہے تو صرف ایک سال کے بعد اسلام سے متاثر ہو کر اس نے اپنے ساتھیوں سمیت اسلام قبول کر لیا اس نے شراب نوشی چوری ڈاکہ دھوکے بازی سب کو چھوڑ دیا اپنا نام اس نے جیک وارڈ سے بدل کر یوسف رئیس رکھ لیا اپنی باقی زندگی اس نے سلطنت عثمانیہ کی سمندری فوج کا حصہ بن کر گزار دی اور اس وقت سپین کے مظلوم مسلمانوں اور یہودیوں کو بچانے کے اندر اس نے اپنی جان لگا دی انہیں سمندری رافتے سے سپین سے باہر نکالا جن پر اس دور کے اندر کافی ظلم ہو رہا تھا یوں سولویں اور سترمیں صدی کے اندر ایک سمندری لٹیرہ اسلام لانے کے بعد لوگوں کا مسیح بن کر ان کی جان بچانے لگا سولہ سو دس میں برطانیہ کے شائی محل کے اندر جیک کے مسلمان ہونے کی خبر نے خلبلی مچا دی کہ ہمارا اتنا ذہین اور چلاک سپائی اب سلطنت عثمانیہ کی فوج کا بقاعدہ ایک مسلمان بن کر اس ہے اور ہمارے لیے ہی سردرد بنا ہوا ہے ایک سمندری لٹیرہ جو کہ برطانوی فوج کا سپائی تھا آج سر پر ترکش امامہ پہن کر مسلمانوں کی فوج کا ترکش سپائی ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی شرم کی بات ہے کہا جاتا ہے کہ جیک کو بچپن سے ہی آسمان کے اندر اڑتے ہوئے پرندے خاف سطور پر چڑیوں کا بہت شوک تھا جن کے ساتھ یہ کھیل کر بہت ہی خوش رہا کرتا اور اسی وجہ سے اس کے نام کے ساتھ جیک سپیرو لگ گیا جیک وارڈ کی زنگی کے اندر 1612 کے اندر اس کی زنگی پر ایک کتاب اکریسٹن ٹرن ترک لکھی گئی یعنی ایک کریسٹن جو کہ ترک مسلمان بن گیا جسے روبرٹ ڈیبرو نے لکھا یہ جیک سیت یونس کے سمندری علاقے کے اندر ملا تھا اور اپنے سفر نامے کے اندر اس کا کہنا تھا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو مسلمان ہونے کے بعد سب حرام کام چھوڑتے ہوئے اور انسانوں کی مدد کرتے ہوئے دیکھا جس کی زنگی اس کے بالکل الٹ ہوا گرتی تھی وہ شراب دھوکے اور لوٹ مار کا عادی تھا لیکن اسلام لانے کے بعد سب کچھ بدل گیا اس نے واقعی اپنی زنگی کے اندر اس سب کچھ کو چھوڑ دیا جیک وارڈ کی زنگی کے اندر ہم انسانوں کے لئے سبق ہے کہ بعض اوقات حالات اور واقعات کے مطابق انسان غلطیوں کے اندر یا پھر غلط سنگت کے اندر رہ کر بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتا ہے لیکن احساس ہونے کے بعد ہم انسانوں کو اس شخص کو صدارنے کا صرف ایک موقع ضرور دینا چاہیے کیونکہ دلوں کا حال تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص دل سے مخلص ہو کر سچی توبہ کرے اور اپنی اگلی زنگی کو بدل کر دنیا کو اپنے کردار سے بدل دے جیسا کہ علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ کعبے کو مل گئے پاسبان سنم خانے سے باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں آئی ہوب کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو کافی بسند آیا ہوگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تینکس فر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی